بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم نے اگر کوئی بھی ہمارے یوٹیوب کی چینل پر کوئی سٹرائک آتی ہے تو اس کو ہم کس طرح سے جو ہے وہ اس کو فکس کر سکتے ہیں تو مجھے بھی ایک جو ہے اپنے چینل پر سٹرائک آئی تھی اگر آپ پرانا کرو تو آپ کو سٹرائک آ جاتی ہے تو ہم اس کو لائف دیکھیں گے کہ ہم اس کو کس سے جو ہے وہ فکس کر سکتے ہیں تو آئیے چلتے ہیں میڈیو کی طرف میں اپنا چینل کھولتا ہوں آپ کے سامنے سب کچھ ہوگا تو انشاءاللہ امید ہے کہ ہم اس کو فکس کر پائیں گے یہ دیکھیں یہاں سے مجھے آئی تھی یہاں میں دیکھ ایکشن پہ جو ہے وہ کلک کرتا ہوں دیکھ ایکشن پہ کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے جو ہے اس سامنے کا جو ہے وہ جو ہے وہ بہت کھلا لے گا آپ کھلا لے گا آپ نے جو ہے وہ بینگن ریویو پہ کلک کر دینا ہے اس کو کلک کرنے کے بعد اس میں آپ نے جو ہے وہ پولیسی کو جو ہے وہ ریٹ کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے جو ہے اس کو نیکس کر دینا ہے اس کے بعد یہاں لکھا ہو ہے کہ آپ کو جو ہے وہ ٹریننگ جو ہے یعنی کے لینے پڑے گی تو ہم اس کو ٹریننگ جو ہے اگر آپ اس کو کمپلیٹ کر لیں گے تو آپ کا جو ہے مسئلہ حل ہو سکتا ہے تو ہم اس کو ٹیپ ٹریننگ پر کلک کر دیتے ہیں تو اس میں آپ کے جو ہے یہاں سیمپل سا آپ نے کرنا ہے نیکس یہاں ہم آگئے اب یہاں جو ہیں یہ سیمن پویسٹنز کریں گے اس کے پویسٹنز کے آپ نے جو ہے وہ آنسر دینے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر جو ہے وہ غلط آنسر بھی دیتے ہیں تو آپ اس کو دوسری دفعہ ریلٹ کر کے جو ہے فوری طور پر دوسرا آپشن بھی سیٹ جو ہے وہ کر سکتے ہیں تو آپ کو اس میں اتنا آئینے کے پریشانہ ہونکے زودٹنی نہیں ہے یہ اتنا ایسے ایسے یعنی ریلٹ کرنے کے زودٹنی گے تو ہم سیمپل اس کو کر لیتے ہیں لیکن ہم سیمپل سیمپل اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اس کو ہم اپنے گے اس کو ہم کریں گے اگر وہ غلط ہوتا ہے تو ہم اس کو دوسری اپشن پہ لگا لیں گے تو میں یہ سمپل جو ہے اس پہ جو ہے وہ کلک کر دیتا ہوں تو وہ دیکھیں وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ یہ جو ہے صحیح نہیں ہے تو میں اس کو اس بار جو ہے اس کو یہ اس پہ کلک کر دیتا ہوں میں اس کو چیک کر دیتا ہوں اور وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ یہ آنسر ٹھیک ہے اس طرح کر کے آپ نے آنسر کے جواب دینے یہ دیکھیں اب میں نے یہ کوئی آنسن نہیں پڑا اس کا کوئی میں نے کوئیسٹن نہیں پڑا میں نے اس کو سیمپل یہ دیکھیں یہ ہے آپ کے سامنے میں سارا کچھ کر رہا ہوں ٹھیک نیکس کر دیئے اب میں اس دفعہ اس کو نو پہ کلک کر دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ بھی اتفاق سے ہی نکلا ہے میں اس کو نیکس کر دیتا ہوں یہاں سے اب میں اس کو یہ اس بار نو پہ کلک کر دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ صحیح نہیں ہے میں اس کو یس پہ کلک کر دیتا ہوں اس کو منٹ چیک کروں گا تو مجھے رہے گا میں اس کو نیکس کر دیتا ہوں اب سپل جو ہے پانچ پاں قیسٹن ہے صرف دو قیسٹن رہ گئے یہ بھی نہیں صحیح ہے اس کو میں ٹرائی اگن کر کے اس کو یا اس پر کلک کروں گا وہ مجھے کہے گا یہ صحیح ہے میں اس کو نیکس کروں گا اس نہ کر کے آپ نے ان کو کمپلیٹ کرنا ہے آپ کی چھٹا ہے تو میں چھٹے پر اس کو آنسر دینے کوشش کر رہا ہوں یہ نہیں ہے تو میں اس کو اس پر کلک کر دیتا ہوں یہ کہہ رہا صحیح ہے نیکسٹ اب یہ لاسٹ قیسٹن ہے یہ دیکھیں لاسٹ قیسٹن بھی اگر آپ نے اس کو پڑھ کے کرنا ہے تو آپ بیشک جو ہے وہ پڑھ کے کر لیں یہ دیکھیں اب یہ فرض کر لیں کہ لاسٹ ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ ان کے ویلوگر ہے ایک ہیڈرٹی پاتما وہ اپنے بیوز کو جو ہے چاہ رہی ہے کہ وہ جو ہے اس کی اس کو ٹائم بائی ٹائم اس کو ان واج کریں اس کو دیکھتے رہیں اور چونہ آپ آپ اس میں سے کچھ بھی سیٹ کرنے سمجھ کے کرنے کی بات ہی کوئی نہیں ہے کیونکہ آپ کا جو ہے کوئی نہ کوئی کوئی آنسر یہاں سے صحیح ہو رہے گا تو آپ اس کو یہ دیکھیں اچھا سیپل آپ نے جو ہے سیمیل پیسٹن کے آنسر دینے اور یہاں سے ہو گیا کلوز اور یہ دیکھیں اب وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے مجھے یہ سٹائک آئی تھی جنوری میں میں آپ کو یہاں سے تھوستہ ہٹ کے اچھا یہ ڈیالوگ آکس نہیں ٹھیکا میں آپ کو بھی دکھا دیتا ہوں وہ یہ دیکھیں کہ وہ کہہ رہا کہ آپ کی جو یہ والی وارننگ ہے یہ انیس ابریل کو ختم ہو جائے گی یہاں سے آپ کے پیج میں سے ٹھیک ہے تو یہ سٹیپ اس لئے ضروری ہوتا ہے کہ ہمارے پاس اگر یہ پڑی رہے گی تو یہ پڑی ہی نہیں تو پھر اگر کوئی اور سٹائک آئی گی تو ہمارے چینل کے لئے کافی مشکل پیچھ آ سکتی ہے تو اس لئے اس کو جو ہے کلیر کرنا بہت ہی ضروری ہے تو اس میں ہی ہے کہ اس میں کلوز ٹریننگ کرتا ہوں یہ دیکھیں وہ کہہ رہا ہے سمپل آپ یہاں اس کو کلوز کر دیں وہ کہہ رہا ہے جی آپ کے ٹریننگ جو ہے وہ کمپیٹ ہو چکی ہے ٹھیک ہے بیس جنوری کو ہوئی ہے اور آپ کی جو ہے کلوز کر دینا ہے میں نے یہاں سے لیپ کر دینا ہے اب میں جب اس کو دوبارہ سے کلیر کروں گا تو یہ میرا جو ہے وہ مطلب حل ہو چکا ہے میں نے اس کو مطلب کلیر کرنے کی کھوشش کی تھی اور وہ اب مجھے اس نے لیٹ دے دی ہے تو یعنی کہ میں نے انیس اپرل تک میں ویٹ کروں گا اس چیز کا اور وہ ہو جائے گی اس سے پہلے بھی میری ایک جو ہے یعنی کہ آیا تھا اس میں سٹائک آئی تھی تو میں نے اس کو جب وہ کمپلیٹ کیا تو اس نے مجھے بتایا کہ یہ والی جو ہے نا یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ ڈیٹ آ رہی ہے یہ پچیس مارچ پہ یہ ختم ہو جائے گی تو مطلب اس سے کر کے دوبارہ سٹائک آتی ہے اب اس کو لازمی ٹیک ایکشن کر کے اس کا جو ہے وہ سوالوں کے جواب دیں اور اس کو جو ہے آپ مجھے کلیر کریں اس میں کوئی آپ کو جہیں کوئی ٹیکس لکھنے کی ضرورت نہیں ہے کوئی آپ کو کسی کو ایمیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے کوئی بھی کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی یہ ایک سیمپل سی ویڈیو تھی لیکن بہت فائدہ مندونے والی ہے جو کہ نیویوٹیوبرز ہیں جن کو انہیں پولیسیز کرنے ہی پاتا چلتا تو وہ اکثر یہ جو ہےنا اس طرح ہوتا ہے کہ انہیں والیشن ہو جاتی ہے تو اس کے ذریعے پھر جو بھی سٹائک آتی ہے تو اس کو جو اعلان میں پریشان ہو جاتے ہیں یہ ہم کہہ کرنے ہیں تو میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی اور آپ کے لئے یہ کافی فائدہ مندونے والی ہے تو اس کو لائک کر دیجئے گا شیئر کر دیجئے گا جنبوں کو سبسکرائب کر دیجئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ